ہے سب سے جتاپ کی شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ جناب خطیر تاہرہ کی زندگی کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو زیادہ متعلق کرنا آسان رہے گا یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کا دوران اور اس سے پہلے کا دوران جو پہلے کا دوران یہ ہے وہ بڑا عجیب ہے اس کے اندر جناب خطیر تاہرہ جس طرح سے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ صاحب سروت ہیں وہ خاتون نہ صرف یہ کہ صاحب سروت ہیں بلکہ صاحب افت بھی ہے صاحب اقل بھی ہے صاحب علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کام کے اندر جناب خطیر تاہرہ نے قدم رکھا ہے جو عام طور پر مردوں کا کام ہے اور مردوں کے شعبوں میں جا کر مردوں کو شکست دی ہے اور بہت بڑا مقام پیدا کیا ہے اور اس زمانے میں جناب خطیر تاہرہ کو دو لقب دیئے گئے جس طریقے سے پیغمبر اکرم کو دو لقب دیئے گئے صادق اور امین کا اور وہ کفار کی طرف سے تھا اسی طریقے سے جناب خطیر تاہرہ کو بھی دو لقب سے نوازہ گیا سیدہ قریش بھی کہا گیا اور تاہرہ بھی کہا گیا سیدہ قریش یعنی سید ہیں سردار ہیں اور تاہرہ کا مطلب پاک و پاکیزہ ہیں جس طریقے سے خطیر مرتبت کو قرآن مجید نے کہا ایک مقام پر یاسین اے سیدہ سردار اور ایک مقام پر کا توہا سبحان اللہ اے پاک و پاکیزہ اسی طریقے سے جناب خطیر تاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیات ہے جس طریقے سے حضرت نے بھی اشارہ فرمایا لیکن میں دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ کروں کہ جب وہ تجارت کے لئے کسی کاروان کو بھیجا کرتی تھی تو خاص طور پر خان کعبہ کے قریب جاتی تھی اور ایک جملہ اشارہ فرما آتی تھی کہ پروردگار اب میں تجھے ابراہیم کے رب کا واسطہ ابراہیم کے رب کا واسطہ جو کافلہ گیا ہے تجارت کرنے کے لئے اس میں برکت اطافہ اور پھر توافع کعبہ انجام دیا کرتی تھی اور مشہور تھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عبادی پہلو وہ بھی اپنے مقام پر محفظ اور یہ آپ بات کر رہے ہیں دور جاہلی اس کے بعد پھر جو بات ہوئی ہے بہت اہم ہے یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم لوٹتے ہیں تو صحیح ہے کہ بہت زیادہ منافع کے ساتھ لوٹتے ہیں لیکن جو پیشکش کی ہے جناب خطیہ تاہرانے اس دواج کے لئے وہ منافع کو دیکھ کر نہیں کی وہ سیرت کو دیکھ کر کی کیونکہ اگر منافع کو دیکھ کر فرماتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ابھی جو نظر ہے وہ دولت کی طرف اور صرفت کی طرف اور اگر دولت اور صرفت کی طرف نگاہ ہوتی آپ کی تو پھر جو ابو سفیان اور ابو جہل جیسے جو صدرانے قریش تھے ان کا رشتہ آپ پہلے قبول کرتی نہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر مفلسی کے اندر مبتلا تھے ان کا رشتہ قبول کرتا ہے اس قدر محبت تھی جناب خطیہ تاہرہ سے پیغمبر اکرم کو کہ ایک تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ عرصہ پیغمبر اکرم نے جناب خطیہ تاہرہ کے ساتھ قدر رہا ہے پچیس برس کا عرصہ تقریبا جناب خطیہ تاہرہ کے ساتھ قدر رہا ہے اور بعد میں بھی دس سال کے اندر باقی دس خواتین سے جو امہات اور مومنین ہیں ان سے جو نکاح فرمایا ہے اس میں بھی بار بار تذکرہ فرماتے تھے جناب خطیہ تاہرہ کے اس لئے جناب عمر مومن حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بھی چاہتی تھیں کہ تقرب حاصل کریں ان کی خوشتہ دی حاصل کریں پیغمبر کی تو اکثر ذکر فرمایا کرتی تھی جناب خطیہ تاہرہ کا اور ایک مرتبہ جب پیغمبر کبھی جلال میں آگئے تو پیغمبر جلال کے اندر آ کر اشاء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خطیہ تاہرہ کی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی ہیں کہ جب ہر ایک میرا انکار کرنے والا تھا اور کافر تھا اور دوسری بات ہے کہ جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اور درگو کہہ رہے تھے اس وقت یہ خاتون وہ تھی کہ جو تنہا مجھے صادق صادق کہنے والی تھی گرچے جو ہے وہ پہلے بھی کفار کہتے تھے لیکن جیسے رسالت کا پیغام آگیا اس کے بعد کفار نے بلکل جھوٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا تھا دوسری بات تیسری بات یہ کہ جناب ختیجہ تاہیرہ نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا اور اس کا جو واقعہ ملتا میں سے وشارتاً آپ کی خدمت ارس کروں کہ جب مہر دینے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت اپنا سارا مہر جناب ختیجہ تاہیرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا تو خلیفہ اول جناب ابو بکر اشار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سونے کے امبار ایسے لگ گئے تھے کہ میں سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا اور سامنے والے مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے اور پھر جناب ختیجہ تاہیرہ نے اشار فرما کہ ساری دولت قدموں میں نشاور کرنے کے تیار ہوں جناب رسالت معاپ کی میں ایک جملے کی اور کیا کہتے ہیں جسارتاً ارز کروں گا کہ حدیث شریف کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم تو نبی تھے جب جناب آدم مٹی اور مانے کے ترمیان تھے البتہ جو بعصد کا دوران ہے وہ چالیس برس کی عجری میں پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا ہے اور اس کے بعد جو جناب ختیجہ تاہیرہ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ اس قدر امیخ تھا کہ پھر وہ کسی کی پروانی کرتی دنیا میں کسی کی بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھی چار خواتین جو افضل ترین خواتین ہیں پورے عالم اسلام اور پورے عالم بشریت کی بلکہ جن کا نام لیا جاتا ہے اور بہت مختلف تعبیرات آئی ہیں اس کے اندر بعض جگہ پر آیا ہے کہ خیر النساء بعض جگہ پر آئے سادات النساء اور بعض جگہ پر حتی یہ جملہ آئے اشتاقت الجنت الہ اربع النساء کہ ہم سب مشتاق ہیں جنت کے اور جنت مشتاق ہیں چار خواتین کی جتنی بھی خواتین ہیں دنیا کی سب کے لئے رول موڈل ہیں چار خواتین اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے تو ان کے لئے جناب مریم کی سیرت ہے اگر کسی نے شادی کر لی ہے اور شہر نافرمان ہے تو جناب آسیہ کی سیرت ہے اگر شہر فرمہ بردار ہے اور خود امیر ہے تو جناب ختیدہ طاہرہ کی سیرت ہے اور اگر جناب فاطم زہرہ کی طرح وہ غربت کے عالم میں ہیں تو صبر کرنا ہے جناب فاطم زہرہ سے دونوں دونوں جو ہے فقر ان کا فقر ہے جس طریقے سے جناب زہرہ سلام علیہ الرحل کی زندگی میں مولا متقیان نے کوئی دوسرا نکا نہیں کیا اسی طریقے سے ختم مرتبت نے بھی جناب ختیدہ طاہرہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکا نہیں فکر ہے سب سے جتاپ کی شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ